سموسے پکوڑے اور فرنچ فرائز کھانے والیوں کے لیے انتہائی بری خبر طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سموسے پکوڑے اور فرنچ فرائز سمیت دیگر تلی ہوئی غزائیں کھانے سے امراض قلب یعنی ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جرنل ہارٹ نامی جریدے میں شائع ہونے والی ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ تلی ہوئی اشیاء دل کی شریانوں سے متعلق بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں ان امراض میں ہارٹ اٹیک اور فالج نمائی ہیں تحقیقات کے مطابق تلی ہوئی غزائوں سے فالج کا خطرہ اٹھائیس فیصد امراض قلب بائیس فیصد جبکہ ہارٹ فیلئر کا سنتیس فیصد بڑھ جاتا ہے اگر کوئی شخص ایورج ہر ہفتے ایک سو چودہ گرام مذکورہ اشیاء کا استعمال کرتا ہے تو اس میں ہارٹ فیلئر کا خطرہ بارہ امراض قلب دو جبکہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ تین پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ تلی ہوئی غزاؤں میں چکنائی جذب ہو جاتی ہے جو کیلریز میں اضافہ کرتی ہے جبکہ بازار میں دستیاب فرائڈ اور پراسس غزاؤں میں ٹرانس فیٹس کا استعمال دیکھا گیا ہے اور یہ چیزیں آپ جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی صحت کو برباد کرنے کے لیے بنیادی اکائی تصور کی جاتی ہیں اور یہ چیزیں سموسے پکوڑے اور فرنچ فرائز وغیرہ کھانے والوں کے لیے دیگر بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں اس لیے میرا مشورہ ہے ایزا فوڈ ایکسپرٹ کہ جہاں تک پوسیبل ہو سکے ان چیزوں سے سموسے پکوڑے اور فرنچ فرائز وغیرہ سے بچنا چاہیے تاکہ آپ ایک تندرست صحت مند زندگی گزار سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی